جی مرنہ وضو کے لئے سوکس کا اتارنا اس حسلے میں موصوف کے دو سوالات جو ذہن میں آ رہے ہیں پہلی بات کہ نماز ارکان اسلام میں شامل ہے اور نماز کے لئے وضو شرط ہے اور وضو کے دوران دونوں پیروں کو دھونا یہ فرض ہے جیسا کہ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں جہاں پر آیت وضو میں اس بات کی وضاحت کی ہے کہ اپنے دونوں پیروں کو ٹخنوں تک دھولو اس آیت کی روشنی میں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ دونوں پیروں کو دھونا یہ قدموں کو ٹخنوں تک دھونا یہ فرض ہے اور یہ بات احادیث کی روشنی میں بھی ہمیں ملتی ہے اب اس کے بعد دوسری بات جو ہے وضو کے دوران اگر کوئی بندہ موزے پہنے ہوئے ہوں موزے پہن کے اس نے رکھا ہو تو اس وقت جو ہے کیا موزوں پر مسحہ کرنا جائز ہے کہ نہیں اس کا بذکر ہمیں ملتا حادیث صحیحہ کے اندر مغیرہ بن شعبہ سے کہ ایک دفعہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر کی حالت میں تھے یعنی مصافر تھے اس وقت مغیرہ بن شعبہ نے یہ دیکھا کہ پیارے نبی وضو فرما رہے ہیں وضو کیلئے پانی وہ ڈال رہے تھے اور جب پیر دھونے کی باری آئی تو مغیرہ بن شعبہ نے سوچا کہ میں پیارے نبی کے پیروں سے موزے اتار دوں تاکہ آپ دونوں پیر دھولیں تو آپ نے فرمایا کہ کہ ان دونوں موزوں کو رہنے دو کیونکہ میں نے ان کو اس وقت پہنا ہے جبکہ یہ دونوں پیر پاک تھے یعنی وضو کی حالت میں میں تھا تو اس طرح جو ہے پیارے نبی نے ان موزوں کو اتارا نہیں بلکہ اوپر سے ہی آپ نے مسحہ کیا اور حضرت علی سے صحیح مسلم حدیث وارد ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقیم کو اجازت دی کہ ایک دن اور ایک رات یعنی آج کے حساب سے جو گھڑی ہم رکھتے ہیں اپنے پاس چوبیس گھنٹوں تک جو ہے آپ جو مقیم اگر ہیں یعنی سفر پہ نہیں تو موزوں پر مسحہ کر سکتے ہیں اور اگر آپ مسافر ہیں تو پھر آپ جو ہے تین دن تین راتیں یعنی آج کے حساب سے بہتر گھنٹوں تک جو ہے آپ اپنے موزوں پر مسحہ کر سکتے ہیں وضو کے دوران آپ موزوں کو اتارنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اس میں دو تین باتوں کو پیش نظر گئے تب اتار سکتے ہیں اتارے بغیر اوپر مسحہ کر سکتے ہیں لیکن اگر جنابت کی بات پیش آ گئے تو پھر مسحہ کا معاملہ خود بخود جو ہے منقطع ہو جاتا ہے اور اہم شرط یہ ہے اس سلسلے میں کہ اسی وقت آپ موزوں پر مسحہ کر سکتے ہیں جبکہ آپ نے اس وقت موزوں کو پہنا ہو کہ آپ نے وضو کیا تھا وضو کی حالت میں موزوں کو پہنا اس کے بعد آپ وضو پھر دوبارہ جب وضو ٹوڑ گیا پھر تب مسحہ پر اتفاق کر سکتے ہیں اب آتی ہے بات کہ آپ نے وضو کرتے وقت موزوں پر مسحہ کیا اب اس کے بعد آپ نے اپنے پیروں سے موزوں کو اتار دیا تو اس طرح کرنے سے آپ کا وضو ٹوڑتا نہیں ہے بلکہ وضو گویا کہ آپ کا برقرار ہے اسی حالت میں آپ موزے اتار کر نماز پڑھ سکتے ہیں مگر اس کا فائدہ کیا ہے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے جب آپ نے وضو کی حالت میں موزوں کو پہن کے رکھا پھر مسجد میں گئے تو کوئی بھی بندہ مسجد میں موزے پہننے سے آپ کو منع نہیں کرتا ہے تو بلکل آپ موزے پہن کے نماز پڑھئے یا اگر کسی وجہ سے آپ نے اتار دیا تو پھر کوئی حرج نہیں ہے لیکن جب آپ نے ایک دفعہ موزوں کو اتار دیا یعنی چوبیس گھنٹے مکمل نہیں ہوئے دوبارہ آپ موزوں کو پہننا چاہتے ہیں اسی صورت میں آپ جو ہے وضو اگر ٹھوڑ گیا اس دوران تو پھر آپ ان موزوں پہ دوبارہ مساہ نہیں کر سکتے لیکن آپ نے موزوں کو اتارا وضو برقرار تھا اب اس کے بعد اس وقت جو ہے آپ نے دوبارہ موزوں کو پہنا تو الگ بات ہے ورنہ جو ہے وضو ٹوٹنے کے وجہ سے آپ نے جو ہے پھر اس کے بعد وضو کر کے مساہ کر کے موزوں کو اتارا ہے تو پھر دوبارہ مساہ کی اجازت نہیں مل سکتی ہے جزاک اللہ خیر